حریت کے احمد رانماء اور صحابق چیرمند تحریک حریت کے جناب علی علانی صاحب اتجان فانی سے جا چکے ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا خلا مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوگا لیکن جس طرح انہوں نے جردمندی کے ساتھ اور اعلیٰ صلاحیتوں کو بروے کار لا کے جس طرح انہوں نے وہاں پر تحریک چلائی آج مقبوضہ کشمیر کا ہر نوجوان علی علانی بنا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جو تحریک ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اور آج علی علانی صاحب کی جو وفات ہے وہ نظربندی میں ہوئی ہے اور وہ ایک طویل عرصہ سے نظر باندھ رہے ہیں بلکہ میں جب سری نگر گیا تھا اور ان سے ملنے بھی گیا تھا تو وہ اس وقت بھی نظربندی میں تھے اور جس طرح آج بھارتی حکومت اور مقبوضہ کشمیر کی انتظامیہ نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا اور بڑا جنازہ کرنے سے بھی روک دیا اس پر میں آج جو دنیا کی جتنی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی ان کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے یہ جس طرح نائنصافی کی ہے یہ جس طرح زیادتی کی ہے درندگی کی ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہم ان کے مشن کو جاری رکھیں گے اور میں انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کا صدر ہونے کی احسیت سے انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں مقبضہ کشمیر کی آزادی وہاں پر ہونے والی درندگی کو خاتمے کے لیے اور یہ جو نائنصافی ان کی وفات پر کی گئی ہے اس کی آواز اٹھاؤں گا اپیٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بربت آپ تک پہنچ سکے شکریہ اور ان کا ایک بہت بڑا خلا مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوگا لیکن جس طرح انہوں نے جرد مندی کے ساتھ اور اعلیٰ صلاحیتوں کو بروے کار لا کے جس طرح انہوں نے وہاں پر تحریک چلائی آج مقبوضہ کشمیر کا ہر نوجوان علی گلانی بنا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جو تحریک ہے وہ اس وقت تک جاری رہے لی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اور آج علی گلانی صاحب کی جو وفات ہے وہ نظربندی میں ہوئی ہے اور وہ ایک طویل عرصہ سے نظربند رہے ہیں بلکہ میں جب سری نگر گیا تھا اور ان سے ملنے بھی گیا تھا تو وہ بھی اس وقت بھی نظربندی میں تھے اور جس طرح آج بھارتی حکومت اور مقبوضہ کشمیر کی انتظامیہ نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا اور بڑا جنازہ کرنے سے بھی روک دیا اس پر میں آج جو دنیا کی جتنی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی ان کی توجہ مقصول کرانا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے یہ جس طرح نائنصافی کی ہے یہ جس طرح زیادتی کی ہے درندگی کی ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہم ان کے مشن کو جاری رکھیں گے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کا صدر ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں مقبوضہ کشمیر کی آزادی وہاں پر ہونے والی درندگی کو خاتمے کے لیے اور یہ جو نائنصافی ان کی وفات پر کی گئی ہے اس کی آواز اٹھاؤں گا شکریہ